21 جانوری سنڈے کے دن ساڑھے دس بجے نیلم بزار کالیج کیمپس گراؤنڈ میں آپ سب لوگ بوائز گلز تشریف لے آئے سب کا انتظام الگ ہوگا بوائز کے لیے الگ گلز کے لیے الگ السلام علیکم پچھلے تین دن سے میں اجمل فانڈیشن خجائے میں ہوں اور یہاں نیٹ اور جے ڈبل ای کے بہت سے بچوں کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں جو اجمل سوپر فارٹی کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں یہاں پر ابھی تک غالباً میں دو تین ہزار بچوں کو ایڈرس کیا ہوں بہت زبردست بچے موٹیویٹڈ ہیں اور اس سال زبردست رینک لے آئیں گے بہرحال کریم گنج کے جتنے بھی میرے فالورڈز ہیں ان کے لیے خوشکبری ہیں کیونکہ میری کوئی ویڈیو ویرل ہوتی ہے تو اس میں بہت سے کامنٹس آسام کے بچوں کے ہوتے ہیں آسام کے فالورڈز کے ہوتے ہیں اور وہ بار بار بلاتے رہتے ہیں کہ سر پلیز ویزیٹ آسام پلیز ویزیٹ آسام تو میں اکیس تاریخ یعنی اکیس جینوری اسی سال ایتوار ہے چھٹی ہے اور صبح ساڑھے دس بجے کریم گنج نیلم بزار کالیج کیمپس گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے تمام ینگسٹرز ان کے پیرنٹس اور بالخصوص جو ٹیچرز بھی ہیں مینجمنٹ ہیڈز ہیں وہ سارے لوگوں سے میں اجتجا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو کامیاب کریں جس میں مولانا بدرودین عدمل صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور انہی کے ذریعے سے یہ پروگرام کنڈک کیا جا رہا ہے اور یہ ایکسکلوزیف ایڈوکیشنل پروگرام ہوگا مشن ایڈوکیشن کے نام سے میں پورا انڈیا گھوم رہا ہوں میں ایک ایک مہنے کے پرسنیالیٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس کنڈک کرتا ہوں تو مجھے وقت نہیں ملتا ہے گھومنے کا لیکن پچھلے سال میں غالباً سکسٹی ٹو سیونٹی تاؤزن کلومیٹرز میں زمین اور آسمان پر ٹرائبل کیا ہوں انڈیا میں بہت ایکسٹنسیف میرے ٹورز رہے اور غالباً تین سے چار لاکھ انڈویجولز کو میں اور مولانا حضیف عوستانوی صاحب دونوں گھوم گھوم کر چھوٹے چھوٹے ویلیجز بڑے بڑے شہر ہم لوگ گھومے ہیں اور میرا آسام بھی آنا ہوا تھا لیکن مدرسے میں پروگرام تھا اس میں بھی بہت سے لوگ آئے تھے باسکنڈی میں لیکن یہ جو کریم گنج میں ہو رہا ہے یہاں سب لوگ آ سکتے لڑکے لڑکیاں سب کا انتظام ہوگا ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ پروگرام کندک کیا جا رہا ہے اور بالخصوص یہ ینگسٹرز کے لیے ہیں اور پیرنٹس بھی تشریف لے آئے کیونکہ ینگسٹرز کے بگننے میں ینگسٹرز کے کامیاب ہونے میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے تو یہ آسام کے جتنے لوگ کریم گنج پہنچ سکتے ہیں اکیس تاریخ اکیس جینوری صبح ساڑھے دس بجے نیلم بزار کالیج کیمپس پر آپ تشریف لے آئے میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ میرا بیسٹ میں دوں میرا پورا تجربہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو ایک روڈ میپ میں آپ کے سامنے رکھوں اور کامیاب ہونے کے بہت سارے ٹپس میں آپ تک انشاءاللہ پہنچا ہوں اور اس میں مولانا بدرودین عجمل صاحب بھی خود انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے اور ون اف دی بیسٹ یہ لیکچرز میرا انشاءاللہ وہاں پر بہت جلد ہونے والا ہے اور میرے جتنے فالوورز بالخصوص جو مجھے ریگولرلی فالو کرتے ہیں ان سے تو میں التجا کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میسیج کو آپ آپ کے تمام فرینڈز ریلیٹیوز جتنے جاننے والے ہیں وہ سب تک پہنچائیں یا اس لیے کہ یہ ہر انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے بلکہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایک آکسیجن کو سول کو آکسیجن کی کتنی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح انسان کو کامیاب ہونے کیلئے موٹیویشن کی ضرورت ہے انسان اکثر ڈپریشن میں جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے ڈسٹرپ رہتا ہے اور ذرا سا پوش مل جائے تو وہ ٹین ٹائمز زیادہ تیز کام کرنے لگتا ہے تو یہ آسام کے نوجوان بالخصوص براک والی کے ینگ سٹرز کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ سب لوگ کامیاب کریں گے بڑی تعداد میں آ کر 21 جینوری 21 جینوری سنڈے کے دن ساڑھے دس بجے نیلم بزار کالیج کیمپس گراؤنڈ میں آپ سب لوگ بوائز گلز تشریف لے آئے سب کا انتظام الگ ہوگا بوائز کے لیے الگ گلز کے لیے الگ لیکن میرا ٹاک ہوگا ایک گھنٹے سے دیر دھنٹا انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بیس سے بیسٹ پیسیس آف اڈوائز انشاءاللہ دوں گا